ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو صرف وصرف اپنی مندلی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے جنات اور انسان کی تحلیق کا باہد مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں اپنی جبین الہیاس کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آکے جگایا کریں اپنے دخت سوال کو کبریہ کی بارگاہ میں آکے پھیلایا کریں اپنی کمر کو حالت رکو میں اس کی بارگاہ میں آکے ہم کیا کریں اسی کی تکبیر کی صداوں کو بلند کیا کریں اسی کی تسبیح کے دید دایا کریں اور اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجادر کیا کریں چنانچہ ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَائِ اللَّا لِيَا غُدُونَ کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف وصرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے حمد و سنہ کے بعد ارب ہا عرب vuelta انگنت اور بے شمار دور دور سلام ہوں اس س 아침ی ادسوں مقدس پر کہ جن کا نامِ نامی اورشمِ گرامی محمد ای اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ 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 و aceحاة organise وآلہ وسلم ہے اللہ رب العزت نے امام کونین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لئے مبوس فرمایا اور آپ کی دعاق وابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا حوب بندوبست فرمایا اللہ رب العزت نے امام کونین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صیرت طیبہ میں ترہ ترہ کی حسوسیات کو وضیعت فرما دیا تھا اور گونہ گون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں توی سبو ایسی نہیں آئی کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی جب عرش کے رب نے اپنی قید و صورت کو امام الحدہ علیہ السلام والتسلیم کے شامل حال نہ فرمایا ہو اور ان سب باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید ہو حضرت آقا علیہ السلام والتسلیم کے قلب اثر میں نادل فرمایا اور اسی کتاب حمید کی ایک آیت مبارکہ جس کا تعلق ایک انتہائی اہم مضمون کے ساتھ ہے عیسائیت کے ساتھ اس کے حوالے سے بدشتہ دو تین حطبات جمعات سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم ان کے زندہ اٹھائے جانے کے حوالے سے میں نے بائیبل اور قرآن مجید کا باہم تقابل آف حضرات کے سامنے پیش کیا تھا اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ جس وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام بکول بائیبل ان کو سولی کے اپن لڑکایا گیا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پکار کے یہ بات کہی تھی اے میرے خدا اے میرے اللہ تُو نے مجھے تنہا کی چھوڑ دیا تُو نے میرے ساتھ وعدہ حلافی کیوں کی یہاں سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کا لکھر کلام اللہ کے اندر الفاظ کے اندر موجود ہے اِذَا قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِيُكَ إِلَيَّا وَمُتَحِرُكَ مِنَ الَّذِينَ قَفَرُوا وَجَائِ الَّذِينَ تَبَعُوا وَبْوكَ الَّذِينَ قَفَرُوا الْا يَوْمِ فِيَامَا کہ عیسیٰ میں تجھے پورا تا پورا اپنی طرف زندہ اٹھا لوں گا اور کافر تنہیں بال کو بھی دیکھا نہیں کر سکتی یہ وہ وعدہ تھا جو جناب عیسیٰ کے ساتھ مالک کائنات نے کیا لیکن بائبل یہ بات کہتی ہے مالک اپنے وعدے گل پر پورا نہیں اترے جبکہ قرآن مدید یہ بات کہتا ہے وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا سَلَبُوْهُ نہ تو عیسیٰ کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی دی گئی وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِينًا بَرَّفَهُ اللَّهُ الْاِلَيْهِ بلکہ اس بات کے پر یقین کریجئے یقینی طور پر وہ قتل نہیں دیئے گئے بلکہ اللہ رب العزت نے زندہ ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے وَمَنْ اَوْفَةِ عَدِنِي مِنَ اللَّهِ کہ مالکِ کائنات اپنے وعدوں کے حلاب نہیں کرتے وَمَنْ اَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اور اللہ سے سچی بات کسی دوسرے کی ہو نہیں سکتی لیکن عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے مالک کہتے تو کچھ ہیں لیکن کرتے کچھ ہیں وعدہ تو بچانے کا کرتے ہیں لیکن چڑھا سولی پہ دیتے ہیں وعدہ تو مدد کا کرتے ہیں لیکن فسا دشمنوں میں لیتے ہیں وعدہ تو یہ کرتے ہیں عیسیٰ دشمن کے لئے بال کو بھی بھیکا نہیں کرسکتے لیکن سلوک یہ کرتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کو فانسی کے پھندے کے اپنے لڑکوا دیتے ہیں تو یہ ساری کی ساری باتیں در حقیقت مالکِ کائنات کی توہین ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت ان کو وعدہ حلاف دیتے بار دھوکہ دینے والا اپنی محلوب کو تمہا چھوڑنے والا ثابت کیا گیا ہے اور مالکِ کائنات کی ذات ان تمام کے تمام عیوب سے مبرہ ہے جو بات میں آپ حضرات کے سامنے آج لکھنے جا رہا ہوں وہ بات یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول تھے اللہ کے نبی تھے تعلیمت اللہ تھے روح اللہ تھے وجہ کیا ہے کہ ان کے دین کے اندر تغیرات رنما ہوئے ان کے دین کے اندر تحریف کس طرح رنما ہوئی تو میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد مزید کچھ باتیں تغیر شدہ دین مسیح کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے اٹھنے کی کوشش کروں گا حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے نقصت ہوئے جب مالک کائنات نے زندہ ان کو آسمانوں کے طرف اٹھا لیا اس موقع پر آپ کے بارہ ہواری دعوت مسیح کو لے کر کائنات کے اندر پھیلنے کے لئے موجود ہے اب ذرا اس بات کے پروہر کیلئے ایک یہ ہوتی ہے جو جناب عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زندہ آسمانوں کے طرف اٹھائے جانے کے بعد ان کے ہواریوں سے ملتا ہے یہ بات کہتا ہے جناب عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے نظر آئے آسمان سے مرسا دھم کلام ہوئے اور میں نے یہودیت پر چھوڑ دیا میں نے عیسائیت کو قبول کر لیا اس یہودی المذب انسان کا نام ساؤل تھا اور اس کو پولس بھی کہتے ہیں اور بائیبل کے اندر میں نے پچھلے جمعہ آم حضرات کے سامنے یہ بات رکھی تھی چھوڑا حطوط ایسے موجود ہیں جو پولس کے نام سے منصوب ہیں یہ ساؤل نامی یہودی جس کا عیسائیت کے اندر نام آکے پولس ہوا یہ جناب عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع کے بعد ان کے ہواریوں کو آ کے یہ بات کہتا ہے اے ہواریوں جس طرح تم جناب عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر یقینت میں والے میں بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے پر یقین اتنے والا جس طرح تم ان کو اللہ کا رسول ماننے والے میں بھی ان کو اللہ کا رسول ماننے والا لیکن آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے مسلمانوں کے اندر بھی ایک یہودی ہوا کرتا تھا جس نے لمادہ و اسلام کا ہڑا لیکن اسلام کے اندر حقیقتہ ایک توحید کے منافی کئی باتیں شامل کی اس جہودی کو تاریخ عبداللہ ابن سبا کے نام سے جانتی ہے جس نے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی مہاد اللہ اللہ رب العلیت نے جناب علی رضی اللہ تعالی نوک اندر حلول کر لیا ہے اس نے حلول کے عقیقتے کو پیش کیا اس نے وطیع رسول کے عقیقتے کو پیش کیا اس نے اسلام کے عقیقتہ توحید کے اوپر زبردفت حملے کیے اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابن سبا کا تلچر بھی اس کی تعلیمات بھی اس کا مذہب بھی اس کا تمدن بھی آج بھی مسلمانوں کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے گروہ کے اندر موجود ہیں اور جہودیوں کا یہ طریقہ یہ واردات ہوتا ہے جب وہ میدان کے اندر جن نہیں کر سکتے جب وہ میدان جن کے اندر شکست کھا جاتے ہیں ایسے عالم میں پھر وہ ساتھ سے کرتے ہیں چھپ چھپ کے حملے کرتے ہیں اسی طرح پولس نے دینِ مسیح کو پیلارنے کے لیے عیسائیت کا نبادہ ہوڑا اور یہ بات کہنے لگا میں بھی تمہاری طرح کا عیسائی ہوں اور یہ پولس تھا جس نے دورِ حاضر کے اندر جتنی عیسائیوں کے اندر حرافات نظر آتی ہیں جتنی بیدات نظر آتی ہیں سب سے پہلے ان کا آغاز کیا پولس نے جب پہلی بات کہی وہ یہ تھی جنت اور جہنم یہ عمل کے ساتھ نہیں ملتی بلکہ جنابِ عیسیٰ علیہ السلام ان کی محبت کی وجہ سے ملتی ہے اور اگر آپ قدیم دور کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں یا طلق کے کلام اللہ کی آیات کا مطالعہ کریں یہ بات سمجھ میں آتی ہے جس کا دعاق اللہ کل قیامت کے دن بھاری ہو جائے گا مالکِ کائنات اس کو جنت میں داہل فرما دیں گے اور جس کا بایاں پلڑا بھاری ہو جائے گا مالکِ کائنات اس کو جہنم کے دہتے ہوئے انداروں میں داہل فرما دیں گے لیکن پولس نے اس کے بارک سے ایک مطالعہ نظر کو پیش کیا وہ یہ بات کہنے لگا عمل کے ساتھ جنت نہیں ملتی عمالِ سالحہ کے ساتھ جہنم کے انداروں سے نہیں بجا جاتا بھائی کہ اگر بچنا ہے تمہارا یہ یقین ہونا چاہیے مسیح علیہ السلام ان کو فانسی دی گئی فانسی سواجہ سے دی گئی کہ تمام کے تمام انسان گناہ دار تھے اور تنہا مسیح علیہ السلام وہ بے گناہ تھے مالکِ کائنات نے سارے کے سارے انسانوں کے گناہوں کے بندے اس بے گناہ کو فانسی کے بندے کے پچھڑوا کر تم سب کے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اس طریقے کے ساتھ اس نے گویا کہ انسانوں کو اس بات کی دعوت دی لوگوں نہ شراب نوشی سے بچنے کی ضرورت ہے نہ دناکاریوں سے بچنے کی ضرورت ہے نہ حرام کاری سے بچنے کی ضرورت ہے نہ جھوٹ سے بچنے کی ضرورت ہے نہ بات احتیر سے بچنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ وہ اس بات کو سمجھتا تھا اگر لوگوں کے ذہن کے اندر ان کے قلوبوں اور دھان کے اندر اس بات کو داہل کر دیا جائے تنہا محبت اور تنہا ایمان ان کے کام آ سکتا ہے تو لوگوں کے اندر بدعملی بیدا ہو سکتی ہے اور اس طریقے کے ساتھ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے لائے ہوئے مستقل مدد کا جو خلیہ بھگا بگاڑنا چاہتا تھا اس نے اس مدد کے اندر کئی طرح کی نئی باتوں کو داہل دیا اور کئی ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں آپ حیران ہوں گے وہ ہر یہ بات کہتا ہے میرے پاس نکاح اور شادی کے حوالے سے شریعت کی کوئی رہنمائی موجود نہیں لیکن لوگوں باوجود رہنمائی نہ ہونے کے میں تمہیں یہ بات کہنا چاہتا ہوں شادیوں کا نہ کرنا یہ کرنے سے بہتر ہے شادی نہ کرو تم کائنات کے اندر شرور ہو جاؤ گے اگر شادی کرو گے تمہارا دل دیلی کی تمناوں کو پورا کرنے کے نرولت جائے گا جرد کی شادی کرے گی شور کی تمناوں کو پورا کرنے کے لیے مشروف ہو جائے گی اگر شادیاں نہ کرو گے تو مالک کائنات کی تم در کے عبادت کر سکو گے اس کے پیسے پر اس کا مقمہ نظر یہ تھا کہ مالک کائنات نے انسان کو جوڑوں کی شکل میں قادر کیا ہے مرد کے اندر عورت کی رغبت موجود ہے عورت کے اندر مرد کی رغبت موجود ہے جب یہ ایک دوسرے سے دور رہیں گے تجلوت کی زندگی مزارنے کی کوشش کریں گے ہوگا یہ کہ ان کے اندر برے کسن کے حیالات پیدا ہوں گے جب شادی نہ شناب کریں گے حلال راہوں شکلے تقابوں کو پورا نہ کسکیں گے تو نتیجہ دن ان کے اندر بدکرداری پیدا ہوگی ان کے اندر بدعملیاں پیدا ہوگی اور جب بدعملیاں ان کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو میں جواب میں یہ بات کہوں گا میرے بھائیوں میرے دوستوں تم کو عمال کی ضرورت نہیں تم کو نیجیوں کی ضرورت نہیں تم کو جنابِ مسیح علیہ السلام سے محبت کرنے کی ضرورت ہے نتیجہ دن سارا کا سارا دینِ مسیح کا حلیہ جو ہے بگڑ جائے گا تو جنابِ والا اس طریقے کے ساتھ اس نے دینِ مسیح کے اندر تغیر کیا اس طریقے کے ساتھ اس کے میں تقدیمیاں رنمہ ہوئیں اور اس کے بعد وہ ساری کی ساری باتیں جو شریعتِ موسیح کے حوالے سے دینِ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر موجود تھی اس نے ان ساری کی ساری جینوں کو جو حرام تھی ان ساری کی ساری جینوں کو حلال کر دیا حتنا کرنا یہ شریعتِ موسیح واجب تھا اس نے یہ بات کہی اے میرے بھائیو اگر تم جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے اوپر ایمان لاتے ہو اگر ان سے سچی محبت کرتے ہو تو تم کو حتنا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں عیسیٰ علیہ محبت حتنا کریں یا نہ کریں آپ کے دل کے اندر ہونی چاہیے جب آپ کے دل میں جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت ہوگی تو کائنات کی کوئی طاقت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی اور مالکِ کائنات آپ کے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرتے آپ کو جنت میں داہل فرما دیئے اسی طرح ہفتے کا دن جہودینوں کے لئے محترم تھا مقدس تھا لیکن پولس نے ہفتے کے دن کو مسر کر دیا اس نے کہا ہفتے کے دن کی حرمت کی کوئی ضرورت نہیں لوگوں ہفتے کے دن کی بجائے اتوار کے دن کو مقدس جانو گویا کہ اس نے سارا کا سارا دینِ مسیح کا ہڑیا جو ہے اس کو بگار کے رکھ دیا یہ تو بات تھی کہ جنابِ عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین کے اندر کیسے تغییر انما ہوا ان کے دین کے اندر کیسے تحریر انما ہوئی اب جو بات میں آپ کے سامنے آگے رکھنے جا رہا ہوں جن کا تعلق پولس کے اپنے حقود سے بھی ہے اور اہد نامہِ قدیم کی بعض کتابوں کے ساتھ بھی ہے وہ بات جو آپ حضرات کے سامنے مرکھنے جا رہا ہوں وہ بات یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں عیسائیوں کا موجودہ عقیدہ کیا ہے عیسائی مالکِ کائنات کو کیا حصیت دیتے ہیں مالکِ کائنات کو کیا مقام دیتے ہیں تو میں نے اہد نامہِ قدیم کے حوالے سے ایک بار یہودیوں کے تذکرے کے اندر کہیں گی وہ عیسائیوں کے حقیدے کے اندر بھی موجود ہے اور وہ بات کیا ہے وہ بات یہ ہے مالکِ کائنات کام بھی کرتے ہیں لیکن تھک بھی آتے ہیں مالکِ کائنات نے چھے دن کے اندر زمین و آسمان کو بنایا ساتھ دن تھک کے شروع ہوئے اور انہوں نے آرام کرنا شروع کر دیا لیکن کلام اللہ کیا بات کہتا ہے کلام اللہ یہ بات کہتا ہے مالکِ کائنات نے چھے دن کے اندر زمین و آسمان کو بنایا تھا اور آگے کیا بات نہیں وَمَا مَسْتَنَا مِلْلُّهُمْ وَلُوْدُوْ سُنْلُوْ اُتْتَاوَٹْ تو بڑی دور کی بات ہے مجھ کو تتاوٹ کے پر یہ کبھی احساس تک بھی نہیں ہوا اور کہا اللہ وہ ہے اللہ ہُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّونَ لَا تَا هُلُّهُ سِنَا تُمْ وَنَا نَوْمُ مالکِ کائنات وہ ہے جن کو نیندانہ تو بڑی دور کی بات ہے مالکِ کائنات کو اون بھی نہیں ہوا تھی مالکِ کائنات لمحے لمحے شکن شکن ایک ایک منٹ میں جھاگ رہے ہوتے ہیں اپنی محضور کی سریعانوں کو سن رہے ہوتے ہیں اور تاریخ ہنہیرے میں سیاہ پتھر کے پر رہینے والی سیاہ چونٹی کے قدموں کی چاپ کو سندے بھی ہیں اور اس کو چلتا ہوا دیکھتے بھی ہیں پہلی بات تو عیسائیوں نے یہ کہی کہ مالکِ کائنات تھکاوتِ اُبْتَار تو ان میں احساس پتا ہوتا ہے اور دوسری بات جو اللہ رب العزت کے بارے میں ماذ اللہ انہوں نے کہی وہ اس سے بھی عزیب و غریب بات ہے انہوں نے یہ بات کہی اب آپ ہوت یہ بات سمجھتے ہیں کہ جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسٹر کے اوپر لگوانا اور ان کو بیڈا قرار دینا یہ ساری کی ساری باتیں بداہر دوکوفی نظر آتی ہے اور یہ باتیں ساری کی ساری اکل کے در سماتی نہیں اور پولس کو اس بات کا اچھی طرح پتا تھا کہ جمعی کائنات کے اندر کوئی زی شعور آدمی اس اچھیدے کے اکل کے نام کے اوپر قبول نہیں کر سکتا چنانچہ اس نے مالکِ کائنات کے بارے میں کجیب و غریب تھیوری پیش کی اور وہ تھیوری کیا تھیوری تھی اس نے کہا پہلے مالکِ کائنات اکل کے دریئے کائنات کے لوگوں کو کیدائے تو ہی سمجھاتے رہے لیکن جب اکل والی بات کائنات کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات آج کی انجھیلی کے اندر موجود ہے دنیا کا توی پادری اگر حوالے کا طلبگار ہو اس کو موالہ دکھانے کے لئے تیار ہیں وہ کیا لفظ کہتا ہے کہتا ہے مالکِ کائنات پہلے اکل کے دریئے لوگوں کو اپنی توحید کی بات سمجھاتے رہے اپنی ربوبیت کا طریقہ بتلاتے رہے لیکن جب یہ باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو پھر مالکِ کائنات نے مہاد اللہ بے وکوفی کے رستے کو احتیار کیا اور یہ بات کہنے لگا مہاد اللہ مالکِ کائنات نے کمزوری کے رستے کو احتیار کیا اور یہ الفاظ کہتے آگے کیا بات کہتا ہے مالکِ کائنات کی بے وکوفی کائنات کے اکل مند سے اکل مند انسان کی اکل مندی سے بالا ہوتی ہے اور مالکِ کائنات کی کمزوری کائنات کے طاقتور سے طاقت راجعی کی طاقت سے بالا ہوتی ہے اور مسلمانوں کا قیدہ کیا ہے مسلمانوں کا قیدہ یہ ہے اَنَّ الْقُوَةَ لِلَّهِ جَمِعَىٰ وَسْلُّو کمزوری تو بڑی دھول کی بات ہے کائنات کے اندر جتنی طاقتیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری مالکِ کائنات کی طاقتیں ہیں اگر مالکِ کائنات کی طاقت موجود نہ ہو انسان اپنی پلکوں کو ہلا نہیں ہی سکتا اگر مالکِ کائنات کی طاقت موجود نہ ہو انسان کا دل بھڑک نہیں ہی سکتا اگر مالکِ کائنات کی طاقت موجود ہو طاقت موجود نہ ہو ہوایں گردش نہیں کر سکتی اگر مالکِ کائنات کی طاقت موجود نہ ہو بہری جہاست سمندروں کے اندر گردش نہیں کر سکتے اگر مالکِ کائنات کی طاقت موجود نہ ہو سورج مشرق سے اُبر نہیں سکتا اگر مالکِ کائنات کی طاقت موجود نہ ہو چاند گھٹنا اور بڑھتا ہوا نگل ہوں نہ سکتا یہ سارا کا سارا کس لیے ہوتا ہے چنل قوت اللہ جمعیہ کائنات میں طاقت اگر کسی کے پاس موجود ہے صرف اور صرف مالکِ کائنات کے پاس موجود ہے پر جہاں تک تعلق ہے اکلمندی کا کائنات کے سارے عاقل جمع ہو جائیں مالکِ کائنات کی اکل کا مقابلہ تہیم کر سکتے اس نے کئی صداوں کی بات کی اس نے جہاں پر چور کی چوری کی بات کی اور وہاں پر یہ بات کہتے ہوئے یہ بات نہیں کہ جب چورو چوری چوری کر نگاہ کیا کرے ان کے ہاتھوں کو کار دیا کرو آگے اللہ کیا بات کہتا ہے جذام بی ماتا شبا نقالم من اللہ واللہ عزیز الحقیم اور سنو یہ ان کے چیئے کے سبب ہے اور میں جب ہی سنائے دیتا ہوں بے وکیسی کے ساب نہیں دیتا میں جب ہی سنائے دیتا ہوں بلان و نبور کا نہیں دیتا میں جب ہی سنائے دیتا ہوں بغیر حکمت کا نہیں دیتا میں جب ہی سنائے دیتا ہوں بغیر جنجم کا نہیں دیتا میرا کوئی عمل ایسا نہیں میرا کوئی ایک ایسا نہیں میرا کوئی خیصل ایسا نہیں میری کوئی سنائے ایسی نہیں میری کوئی گریپ ایسی نہیں جو اس کے اندر میری حکمت موجود نہ ہو لیکن عیسائی کیا بات کہتے ہیں عیسائی معاذ اللہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے یہاں پر بے وقوفی بھی موجود ہے ان کے یہاں پر کمدولی بھی موجود ہے اور یہ عقیدہ مالک کائنات کے بارے میں رکھنا اور اس کے بارے اس بات کی توقع کرنا کہ کائنات کے اندر عدل جاری اور ساری رہے گا کائنات ایک منظم انداز کے میں چلتی رہے گی اس بات کا بمان کیسے گیا نہ سکتا ہے آپ خود اندازہ لگائیے اگر مالک کائنات سے حکمت کو علاوہ کر کے ان سے پیرا کوفی کو منصوب کر دیا جائے تو پھر مالک کے بارے میں اس بات کا بمان کیا جا سکتا ہے کہ مالک ظالم کو جنمت میں بھیجیں گے لیکن نیکوکار کو جہنم کے اندر بھیجیں گے لیکن ہم یہ بات سمجھتے ہیں مالک کائنات نہ تو وہ ظالم ہے نہ ان کے یہاں پر نشیان موجود ہے نہ ان کے یہاں پر بول چوب کانسر موجود ہے نہ ان کے یہاں پر کمزوری موجود ہے نہ ان کے یہاں پر غفلت موجود ہے جتنے جمعی اچھے بیچھے وہ صاف ہیں سارے کے سارے مالک کائنات کے ساتھ ہیں اور جتنے کے جتنی کمزوریاں ہیں وہ ساری کی ساری محلوقات کے ساتھ ہیں مالک کائنات ہر قسم کی کمزوری سے پاک مالک کائنات ہر قسم کی بے وکوفی سے پاک انسانوں کے اندر بے وقوفیاں بھی ہیں حقارے بھی ہیں بھولنے کا انسر بھی ہے اور انسان تو قلقی بات بھول جاتا ہے لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور جب فیرون کا مقالمہ ہوا تھا تو اس موقع پہ فیرون نے یہ بات نہیں تھی سماق بال القرون نولا اور موسیٰ مجھ کو یہ بات تو بتلا پہلے لوگ جو اللہ رب العزت کو نہیں مانتے تھے اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے تو اس موقع پہ سیدنا موسیٰ نے کیا بات نہیں کہا انہوں ہاں ان کا علم کائنات میں جو بھی آیا کائنات میں جو بھی گیا ان ساروں کا سارا علم میرے مالک کائنات کے پاس ہے اور میرا مالک قول ہے جو کبھی گمرا نہیں ہو سکتا جو کبھی بھول نہیں سکتا اس کا علم میں ہر بات موجود ہے اور اس کے پاک جو بکتاویر موجود ہے اس کے پاک جو کتاب قدیر موجود ہے اس نے اس کے اندر ہر چیز کو رکم کر دیا ہے یہ تو بات تھی مسلمانوں اور رسائیوں کے عقیدہ علومیت کے حواتے سے اور دوسری بات جو مسلمانوں اور رسائیوں کے یہاں پر اختلاف ہے جس کا ذمہنی سے لکر میں نے یہودیت کے بات کے اندر بھی کیا تھا دلپور وہ بات عیسائیوں کے یہاں بھی موجود ہے ہمارا عقیدہ اندیاء کے بارے میں کیا ہے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اندیاء کائنات کی منتحر شدہ ہفتیاں ہوتی ہیں مالک کائنات نے ان کو پتور رول مارل کا شنا ہوتا ہے اور وہ کردار کے ایسی میراز کے اوپر ایسی بلندی کے اوپر ایسی الیویشن کے اوپر فائد ہوتی ہے کہ اگر مایکروسکوٹ کے ساتھ بھی ان کے گردار تک ٹھوڑوں مطالعہ دیا جائے تو ان کے گردار میں کسی قسم کا سکن نظر نہیں آئے گا ان کے اندر کسی قسم کی ہتا ان کے کائکٹر میں بال کے برابر بھی کسی قسم کی کوئی کمی نظر نہیں آئے گی اللہ رب العقیق نے جہاں کہیں بھی انبیاء کا لکھر کیا وہاں پر ان کو ہتاوں سے بچتا ہوا دکھایا وہاں پر ان کو گناہوں سے بچنے والا دکھایا وہاں پر ان کو گناہوں سے نفرت کرنے والا دکھایا جہاں پر سیدنا یوسف علیہ السلام کی بات آئی مالک کاہنات کہتے ہیں یوسف کو پہارہ سے اتنا پیاس تھا یوسف کو پاکیو کی اتنی قسم تھی یوسف کو زنا سے اتنی نفرت تھی یوسف کو ببکرداری سے اتنا قرارت تھی یوسف نے دعا مانگی ربی سجن و حبو علیہ بمہ یدونانی علیہ اللہ مجھ کو جیل ہانا اس چیز سے زیادہ پیارا ہے جس کی سمت نسل کی یہ عورتیں مجھ کو براتی ہیں لیکن درہاں اور کیلئے ہم تو انبیاء کے بارے میں یہ بات سوچتے ہیں کہ انبیاء برائی سے ارتکاف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے کسی غیر محرم عورت پر نگاہ کرنا بھی قوارہ نہیں کرتے اس لیے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جب ایک عورت آئی تھی قبول اسلام کے لیے تو تکمیرِ بیعت کے لیے جب اس نے اپنے ہاتھ کو پردے کی اور سے سرکایا تھا تو میرے آقاں نے یہ بات کہیں تھی اے غیر محرم عورت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو پینچے کرنے محمد علیہ السلام کسی غیر محرم عورت کے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھنا بھی قوارہ نہیں کرسکتا اور یہ بات تو نبیوں کی ہے ہمارا تو چیزہ یہ ہے مالکِ کائنات نے نبیوں کے بعد بھی بہت سے صدیقین ایسا پیدا کیے بہت سے شہین ایسا پیدا کیے بہت سے سواہاں ایسا پیدا کیے جنہوں نے عورت کے ساتھ برائی کرتکات کرنا تو پڑی دور کی بات ہے انہوں نے ہمیشہ مالکِ کائنات کی کتاب کی اس آیت کے پر عمل کیا مومن وہ ہوتے ہیں جب غیر محرم کے پاس سے گزرتے ہیں نگاہوں کو گیا کے گزرتے ہیں اور مومنات وہ ہوتی ہیں مومنات وہ ہوتی ہیں جب وہ غیر محرم مردوں کے پاس سے گزرتی ہیں اپنی نگاہوں کو گیا کے گزرتی ہیں ہمارا کیدہ تو یہ ہے اللہ رب العزت نے انبیاء رسول اللہ کے علاوہ بہت سے مومد ایسے پیدا دیئے بہت سے صلاحوں ایسے پیدا دیئے بہت سے صدیق ایسے پیدا دیئے بہت سے شہید ایسے پیدا دیئے لیکن نشائیوں کے حجیدے کا کیا کہنا کہ وہ تو ماذا اللہ انبیاء رسول اللہ کے بارے پر بھی اس قسم کے قائد رکھتے ہیں کہ ماذا اللہ وہ بھی برائی کرتے آپ کر سکتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور اسے نکلے کفر کفر نہ باشد کہتے ہیں اس بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے چاہتا رہوں تاکہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ جائے کہ آج اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا ملت کہنے والے اور آج اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سکول و چھوار سمجھنے والے اور دنیا گندر حکمرانی کا اپنا اس تحقاق سمجھنے والے حقوق انسانی کا نمبر دار سمجھنے والے روحانی کتابوں کا وارش سمجھنے والے روحانی تعلیمات کے نمبردار ان کا انبیاء رسول اللہ جیسے حسنیوں کے بارے نقیدہ بھی آئے سیدنا نوح علیہ السلام ان کے بارے میں ان کا قیدہ یہ ہے ایک مرتبہ جناب نوح علیہ السلام نے ماذا اللہ شراب دی اور اس کے بعد برہنہ ہو کے باہر نکل آئے اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں انبیاء رسول اللہ وہ کبھی بھی کسی قسم کی غلطی کا اس قسم کا ارتکاب بھی نہیں کر سکتے اور کبھی کبھی انستحادی دور پر اگر نبیاء سے فیصلے کو کر لے جو انستحاد منشاہ الہی کے حلاف ہو اللہ فوراں سے پہلے ان کی اصلاح کر دیتا ہے حضرت آقا نے ایک مرتبہ شہد کھانے سے جو انکار کیا اپنے انستحاد کے ساتھ مالک نے آسمان کی بلندیوں سے کہا دیا یا ایوہن نبیو لبا دو حریم اما حسد ساہو لگ اے پیار نبی تیرا یہ استحاد جو ہے یہ میری منشاہ کے مطابق نہیں میری دائے کے مطابق نہیں تو اس چیز کو اپنے پر کیسے حرام کر سکتا ہے جس کو اللہ نے تیرے پر حلال کر دیا ہے ہم تو یقیدہ رکھتے ہیں لیکن عیسائیوں کا عقیدہ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے جو میں بار بار آپ کے سامنے بات کو ریپیر کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جیرون امبیاء رسول اللہ کو محب نہیں دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں انہوں نے اپنے باپ کی بیٹی جناب شارعہ کے ساتھ بیعہ کر لیا تھا اور ہم اس بات کو چھیلے سمجھتے ہیں کہ اگر نبی کو نکاح کرتے ہوئے حلال و حرام کے سرک کا پتہ نہیں ہوگا کروئے زمین کے اوپر اور کونسی ایسی حقی ہے اور کونسی ایسا وجود ہے جس کو حلال و حرام کے انتیاز کا پتہ ہوگا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات دی اور سیدنا لوت علیہ السلام اب آپ حد پت لائیے سیدنا لوت علیہ السلام ان کی ساری زندگی کس مشنگ پر گزری اور انہوں نے ساری زندگی کس ٹارگٹ کو اچھیو کرنے کے لئے گزاری سیدنا لوت کو ایک ہی ٹارگٹ تھا وہ کنسی دیرہ روی کے حلاف طہارت کا علم اٹھا کے آئے اللہ رب العزت نے اس بات کا لکر کلام اللہ کے اندر کیا کہ دعوت اس کی حیفت کی وجہ سے اس کی جلالت کی وجہ سے اس کی سلطلت کی وجہ سے میں نے پہاروں گوش کے لئے مسکر کیا پرینوں گوش کے لئے مسکر کیا اور اب آمین یہ تھا دعوت کا میری تصویر بیان کرتا تھا پہاری بھی اس کے ساتھ مل کر اور پرینے بھی اس کے ساتھ مل کر میری تصویر کو بیان کیا کرتے تھے یہ اللہ رب العزت میں بیان کیا سیدنا دعوت کے بارے میں اور سیدنا سلمان علیہ السلام کے بارے میں مارکہ کائنات نے کیا بات بیان کی کہ سلمان کو اتنی چھوٹی شیعور ملتی ہے کہ سلاح علاقے کے اندر ایک کریہ موجود ہے سلاح علاقے کے اندر ایک بسنی موجود ہے جس بسنی کے رہنے والے اللہ رب العزت میں چھوڑ کر سورت کی پوجہ کرتے ہیں سلمان کی عقیدہ اے توحید کو ضرب لگتی ہے سلمان اس بات کو گوارہ نہیں کرتا کہ زمین کے پر اس کی حکومت موجود ہو اور اس کی حکومت کے ہوتے ہوئے ایک ایسی حکومت موجود ہو جہاں پر اللہ رب العزت کی عزت کو چھوڑتا سورت کی پوجہ ہوتی ہو کہا میں اس بات کو گوارہ نہیں کر سکتا اس سلطنت کو بھی مسمار کر دیا جائے گا اس کے رہنے والوں کو بھی تہوبالہ کر دیا جائے گا جو سلمان کے ہوتے ہوئے غیر اللہ کی پوجہ کرے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے لیکن بعد اللہ انہوں نے کیسی بات نہیں انہوں نے کہا جناب دعود علیہ السلام اور جناب سلمان علیہ السلام ریاست کے لالچ نے اور حکومت نے ان کی آنکھوں میں اس طرح پردے نال دیا تھے کہ ان کو حلال و حرام کا بھی کوئی شعور پاکی نہیں رہا تھا اور انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے بار بار اس تفسیر میں نہیں جانا جاتا یہ تفسیر کا ذکر انہوں نے بائبل کے اندر انبیاء رسول اللہ کے حوالے سے کیا ہے اور سیدنا سلمان علیہ السلام کے حوالے سے کیا بات کہی کہ ان کی باغ دینیاں جو پہ بودھ پرست تھی ان بودھ پرست دینیوں کے سہر میں آنے کی وجہ سے ان کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے سیدنا سلمان علیہ السلام نے مسئل قورت بودھ کنوں کی تعمیر کو کیا تھا اور کئی اصل عبادت گاہی کائن کی تھی جہاں پر گھر اللہ کی پوجہ ہوتی تھی اور کائن سارے کے سارے معاملات کے اندر کو اتنا آگے پڑ گیا کہ اس کی موت حالت ارتدار جو ہی وہ مرتب ہو کے مر گیا اور اللہ رب علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اور سلمان کے بارے میں جلد باتیں کرنے معلوم وَمَا قَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَعَاتِيْنَا قَفَرُوْ اور اس بات کو سننو اللہ کا نبی کبھی کفر کر دکار نہیں کر سکتا اللہ کا نبی کبھی شرط کر دکار نہیں کر سکتا اللہ کے نبی سے کبھی حدوان کا شدور نہیں ہو سکتا یہ لوگ جھوڑ مولتے ہیں وَلَاكِنَّ الشَّيَعَاتِيْنَا قَفَرُوْ اور جتنی اس دور کے اندر وہ ترسی کے کام ہوتے تھے جتنے شہرکاریاں ہوتی تھیں جتنے جادو کے دنوے ہوتے تھے سلمان تو ان کا دشمن تھا اور سارے کے سارے کے کام اس دور کے شیعاتین کیا کرتے تھے یعنی اللہ رب العزت نے حضرت سلمان علیہ السلام کی برات کا اظہار دیا اور انہوں نے حضرت سلمان علیہ السلام کا پرکفر کا ادھاہ دایا اور بات صرف یہیں تک محدود نہیں آپ نے سامری کا قصہ سنا ہوا ہے کہ سامری نے جمی بنی شاہیل کے لوگوں کے دیونات کو جمع کرتے ایک بچڑے کو بنایا تھا اور اس بچڑے کے اندر اس مٹی کی چھٹکی کو لے کر دانا تھا جس مٹی کے ساتھ جناب جبرین کے پیر لگے تھے اور اس نے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ ان کے پیروں کو لگنے کی وجہ سے جب ہشک مٹی کے اندر گھاس بوس نے گنا شروع کر دیا کہ اس نے اس حیاء کا اپنی مٹی کو جب اس بچڑے کے اندر ڈالا تو بچڑے کے اندر سے بائیں بائیں کی عبادی آنے لگی ایسے عالم میں سیدنا حارون علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو محاطب ہو کر یہ بات کہی تھی اے میری قوم کے لوگوں اسے بچڑے کی پوجہ نہ کیا جاؤ وہ بچڑا تمہارا خدا نہیں بلکہ تمہارا خدا تمہارا علیہ وہ ہے جس سے ملنے کے لئے موسیٰ علیہ السلام کے ہیں اور اگر موسیٰ واپس آیا اس نے تم بشڑت کرتے ہوئے دیکھا اس نے تم کو بشڑے کی پوجہ کرتے ہوئے دیکھا اس نے تمہیں بشڑے کے آفتانے کے پر چھپتے ہوئے دیکھا تو بتلاؤ موسیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا موسیٰ میرے بارے میں کیا سوچے گا کہ میرے وجود کے ہوتے ہوئے مجھ جیسے نگی کے ہوتے ہوئے مجھ جیسے تو ہی پرس کے ہوتے ہوئے تم بتو کی پوجہ کرتے رہے تم غیر اللہ کی پرستش کرتے رہے لیکن میں نے تم کو ٹوکا روکا نہیں دیکھیں جہاں پر سٹوری کا ذرا دوخہ رکھ سنیے بائیدل کیا بات کہتی ہے سیدنا حاروز علیہ السلام کو نبی بھی مانتے ہیں رسول بھی مانتے ہیں لیکن آگے ذرا بات سنیے کیا کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ جناب حاروز کے پاس آئے اور ان کو یہ بات کہنے لگے ہمارے لئے ایک معبود کو تیار کی دیئے جناب حاروز علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی اوٹ لوگا زیورات کو جمع دیا ان کے سونے چاندی کو جمع دیا اس نے بچڑے کو بنایا اور اس کے بعد یہ بات کہنے لگے اس بچڑے کی پوچھا کرنا شروع کر دو اور مجھ کو یہ بات بتلاو اگر حارون جیسا نبی اگر اللہ کی انبیاء اگر سلیمان جیسا نبی اگر لوگوں کو توحید کی بجائے شرق کی دعوت دینا شروع کر دے تو برکور ہون ہے جو برکور کا دوسرا سچ ہے جو شرق کے علاوہ توحید کے رسے کے پچھلائے لیکن اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء سے شرق کا کس طرح بنات کا ادار کیا اللہ رب العزت نے ساتھ سپارے کے اندر ستان انبیاء کا دکھر کیا جناب نو کا دکھر کیا جناب ابراہیم کا دکھر کیا جناب اسحاق کا دکھر کیا جناب یاکوب کا دکھر کیا جناب دعوت کا دکھر کیا جناب سلیمان کا دکھر کیا جناب حارون کا دکھر کیا گیا جناب اسماعیل کا لکھر گیا جناب علیہ الساقہ لکھر گیا جناب یونس کا لکھر گیا جناب زکریہ کا لکھر گیا جناب یحییٰ کا لکھر گیا جناب علیہ الساقہ لکھر گیا جناب علیہ الساقہ لکھر گیا اور ساتھ یہ بات ہی اگر میرے یہ سارے کے سارے انبیاء شرط کرتے تو میں ان سے ان کا نام دفعر نبویت سے کار کر ان کو جہلا میں شامل کر لیتا لیکن میرے کسی ربی نے آج تک کبھی بھی شرط کے بارے میں سوچا بھی نہیں اور اگر انبیاء شرط کے بارے میں سوچے لگیں تو پھر مقصد رسالت اور مقصد ندوت وہ بس سارا تسارا منہدم ہو کے رہ جائے گا اور جیسے کہ آپ کو اس بات کا پناہ ہے وَمَا عَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُّهِ لَيْنِهُ لَا إِلَا إِلَّا نَفَابُدُونَ آدم آئے توحید کری آئے مو آئے توحید کری آئے مود آئے توحید کری آئے سالے آئے توحید کری آئے لود آئے توحید کری آئے ابراہیم آئے توحید کری آئے اسماعیل آئے توحید کری آئے موسیٰ آئے توحید کری آئے عیسیٰ آئے توحید کری آئے یاد علکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اگر تشریف لائے تو صرف وقید آئے توحید کی سر بلندی کے لئے دشریف لے لیائے یہ توقیدہ ہے ان کا انبیاء رسول اللہ کے بارے میں اور جہاں تک تعلق ہے آخرت کے عقیدے کے بارے میں موقیدہ بلکل یہودیوں کے سقیدے کے ساتھ ملتا ہی ہوتا ہے نَحْنُ عَبْنَعُ اللَّهِ وَاِبْعُو ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں آدم کو پیسے چھو سکتی ہے ہم نے کو جنابِ والا مَعَدَ اللَّهِ اللہ کے بیٹے کی شولی کو مال دیا ہے آدم کو کہہ لے چھو سکتی ہے ہم بدکرداریوں تردکاب کرتے رہے ہم حرام کوش کھاتے رہے ہم لہو کو پیتے رہے ہم توائیسوں کے ساتھ دھندہ کرتے رہے ان سے دھندہ کرواتے رہے جھوے کھیلتے رہے یہ سارے کے سارے کام کرتے رہے آدم کو کہہ لے چھو سکتی ہے مالکِ کائنات نے کہا اور ان کو کیا پتا ہے بَلَا مَنْ قَصَبَ سَيِّئَتًا وَآَحَاتَدْ بِهِ حَسِيَتُهُ اور جس کسی نے بھی برائی کر دکات کیا اور اس کی حقائی اتنی ہو گئی کہ حقائیں اس کے پر غالب آ گئیں تو کائنات کی کوئی تاثد اس کو میری گریفت نہیں بچا سکتی اور جب میری گریفت آئے گی جب میں جہنم کے دہتے ہوئے انگاروں کو بڑھتاؤں گا تو اس کے اندر میں تمام کے تمام لوگوں کو ڈالوں گا اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں اگر تم اللہ کے بیٹے ہو پھر تو اللہ رب العزت شاید تم کو عذاب نہ دے لیکن اگر تم انسان ہو تو بھی اس بات کو سمائلت اندری گریفت نہیں بچ سکتے اور اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے تمہارے جرموں نے تو ہر جرم کو پامان کر رکھ دیا ہے اللہ رب العزت نے کسید اندر یہ بات کہی ہے کہ انسان بڑا ظالم ہے مجھ کو گالی دیتا ہے کہا اللہ مجھ کو گالی دینا کیا ہے کہا گالی دینا یہ ہے کہ میرا بیٹا موجود نہیں لیکن میرے ساتھ بیٹے کو منصوب کیا جائے تم نے اللہ رب العزت کے ساتھ بیٹے کو منصوب کر کے جب تم سمجھتے ہو اللہ رب العزت کی گریفت کے ساتھ بچ جاؤ گئے اللہ رب العزت کے آقاب سے بچ جاؤ گئے تو یہ تمہاری بہت بہت ہی گول ہے تم اللہ رب علیہ وسلم کی گریو سے نہیں مچھ سکتے اللہ رب علیہ وسلم کے عذاب سے نہیں مچھ سکتے اللہ رب علیہ وسلم کے عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے قیرے کتاب پسے وہ لوگ جو میرے عذاب سے بجھنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات تو ختم کرنا چاہتا ہوں لیکن الراش خون افن Evil منهم وَلْمُؤْمِنُونَا جُؤْمِنُونَ بِمَاْنُزِلَ إِلَيْكَ وَمَا اُنزِرَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِ نَسْتَغَاطَ وَالْمُوتُونَ الزَّقَاطَ وَالْمُؤْمِنُنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ اُلَائِقَ سَنُوْتِهِ مَجْرَ الْعَدْهِمَا وَأَلِ قِتَاب میں سے لوگوں جو میرے غلب کے ساتھ غلب سے پچھنا چاہتے ہو اس بات کو سنو تمہیں جہاں پر انجین اور تورات کی وہی کا یقین ہے بعد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ناڑی ہونے والی وہی کے پر یقین کرنا پڑے گا اور اس کے بعد نمادوں کو قائم کرنا پڑے گا اور اس کے بعد زکاعت کو انعج کرنا پڑے گا اور اللہ رب العزت کی ذات کے پر ایمان کو لانا پڑے گا اور جو میں تشاوٹ کی تہیئے ہوگے پر اس زن کے خیال پر اس زن کی گریف پر اس زن کے دکھوں پر اس زن کی ہوलاگیوں پر تمہیں یقین کرنا پڑے گا اگر تم نے ایسا کر لیا اولائی کا سنوٹی ہمجرن عظیمہ اور پھر تو مجمعجر عظیم دے سکتا ہوں اگر نہ تمہارے بھسنے کی کوئی صورت موجود نہیں اور یہ وہ سارے کے سارے اقائق ہمارے مسلمانوں کے اقائق اس کے بالکل بارکس ہیں مسلمان کسی کا سامنے ٹکسل کو پیس نہیں کرتے مسلمان اپنے حسنیتے کی بنیاد تحصیلات پر نہیں رکھتے مسلمان نگاہ کی بنیاد فلسفہ کا نہیں رکھتے بلکہ عمل پر رکھتے ہیں مسلمانوں کا یہ ذہن ہے عمل سے زندگی بندی ہے جنہیتی یحنیم بھی ہمارا یہ عقیدہ ضرور ہے عمال جتنے بھی زیادہ ہو اگر عقیدہ ایک توحید موجود نہ ہو سارے کے سارے عمل غارت ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے اگر عقیدہ ایک توحید موجود ہو ہر عمل کا ایک بیت ہوتا ہے ہر عمل کا ایک قرار ہوتا ہے اسی قرار گناہ کا ایک لاؤس ہوتا ہے ہر گناہ کا ایک ڈیفیزٹ ہوتا ہے یہ ڈیفیزٹ کریڈٹ کے ساتھ یہ ڈیفیزٹ بولنس کے ساتھ اور گیم کے ساتھ تولا جائے گا اور جس کا جو بنا عبالی ہوگا مالی کے قائلہ تو اس کے بتادل اس کو جنرل بتائے نہیں فرما دیں گے لیکن مسائیوں نے جو تھیوری پیش کی ہے اس کے اندر سارا کا سارا عمال کی بیلڈنگ بیسے یوں نے گرا کے رکھ دی ہے اور ہلاکی تعلیمات کے لئے جو رول موڈل ہوتے ہیں انبیاء رسول اللہ جب ان کی ذات کے بارے میں اس قسم کے حقیتے رکھے جائیں وہ شراب بھی پیتے تھے وہ برہنا بھی ہو جاتے تھے وہ بد کرداریوں کا ارتکاب بھی کرتے تھے اور ان میں سے بعد لوگوں نے مال اللہ اپنے محرم رشداروں کی عبروں کو پامال کیا ہو جب آپ کے سامنے رول موڈل کا یہ نقشہ موجود ہو آپ ہوتی مانداری کے ساتھ بتلایئے دیانتداری کے ساتھ بتلایئے کیا انسان کا نفس گناہ کرنے کے بعد اس کو تردنس کرے گا کیا اس کے اندر اس کے توانشیس کے اندر جلڈی ہونے کا احساس ہوگا وہ سوچے گا میری حیثیت کیا ہے اگر انبیاء رسول اللہ وہ گناہ قبیرہ پر تکاب کر سکتے ہیں میں تو گناہ بار سے آدمی ہوں اگر میں نے گناہوں کا تکاب پر لیا اس میں تو اسے دعا کی بات ہے لیکن اگر یہ یقین ہو کہ انبیاء رسول اللہ وہ ار قسم کے عیب سے پاک تھے اور ان کے بعد کئی صلاحہ ایسے پیدا ہوئے کئی صدیقین ایسے پیدا ہوئے اور اس کے بعد اس کے اندر یہ بات موجود ہو کہ عمل کے ساتھ مجھے جنت و جہنم ملنی ہے اور اگر میں بدعملیوں کا تکاب کروں گا تو مجھے مالک کائنات کی بارگاہ میں اس کو ارادی کرنے کے لیے آنسوں کو گھرانا ہوگا ندامت کرنے نادم ہونا ہوگا گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی پھر یہاں کے مالک کائنات رابی ہوں گے اگر اس کے علاوہ وہ کسی روزی اس کے پر اپنی نگاہ کو رکھے گا تو ساری جنبی اس کی عمال کی صلاح نہیں اور اس کے علاوہ انسائیوں کے میں ایک اور بات بھی موجود تھی جس کا ذکر مالک کائنات نے اپنی کتاب حمید کے اندر کیا ہے کہا علاوہ کو اپنے مدی پیشواؤں کو منصف رکوبیت کے پر خائز کر دیا تھا اور اس کی مثالیں میں نے خود انجیر کے لیے دیکھیں ہیں آپ اب خود پتلائیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیغامات میں یہ پیغام موجود ہے جو بائیسل کے اندر آج کی تحریف کے باوجود موجود ہے جس جانور کا گھرہ دونتا جائے اس جانور کو کھانا نہیں جو بیٹا ہوا لہو ہے اس کو پینا نہیں مزیر کے گھوش کے تحریف جانا نہیں بد کرداری کرتی کاب کرنا نہیں شراب کو اپنے گلے سے نیو سے اتارنا نہیں لیکن درہ دیکھئے مدی پیشواؤں کی پوچھا کا بچوہ وہ کس طرح بائیبل کے پر چھایا ہوا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر سنگر جس کو پترس ہواری کہا جاتا ہے اس کے ایک ہاتھ کا لگر بائیتل کے اندر موجود ہے وہ کیا ہاتھ دیکھتا ہے وہ ہاتھ یہ دیکھتا ہے آسمان سے ایک بارش ہوئی جس کے اندر سے ہر قسم کے مویشی گرے جس میں حلال مویشی بھی تھے حرام مویشی بھی تھے شراب بھی گری جوٹ بھی گرا اور اس کے بعد اس کو یہ آوال آتی ہے اپی طرح ہر قسم کی چیز کو کھا لیا اور اس کے کھانے کے اندر کوئی حرج موجود نہیں اور اس نے جناب والا اپنے موٹر کی دین کو اور اپنے پیروکارے کو جو بائیبل کے اندر چول موجود ہے اور میرا یہ ذہن نہیں کہ ماذا اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی اپنا شاگر اس قسم کا ہو سکتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے شاگر جنہوں نے آپ کے لیرے سایہ تردیت پائی ہو ان کے بارے میں اس قسم کا گمان کرنا کہ وہ حلال و حرام کی تملیل نہیں رکھے دے یہ ان شاگردوں بھی توہین نہیں بلکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی توہین ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی دستیر کے اندر جو واقعہ احادیث طیبہ میں آیا ہے اس سے بھی اس بات اثراب ہوتی ہے کہ یہ کیا بھی کرتے تھے اور اس واقعے کی روشنی کے اندر ہمیں جو نے آدھر کے اندر مسلمانوں کو اپنے کریکٹر جب پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے اپنے عمال اور اپنے افتار جب پر بھی گوھر کرنے کی ضرورت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کو اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لیا تھا تو عدیب نے ہاتھ میں لائی جو کہ جو رہ کرنجیل کے بہت بڑے عالم تھے انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی حدمت میں یہ بات از دی کہ آقا ہم جناب عمی صلی اللہ کا بیٹا وہ مانتے تھے لیکن ہم نے کبھی اپنے علماء کی پوجہ تو نہیں کی تھی قرآن محید کی صاحب کا مطلب کیا ہے کہا بھی جو علماء اس بات کو حرام کہتے تھے تم اس بات کو حرام مانتے تھے کہا وہ تو مانتے تھے تاجیسی اس کو علماء حلان کہتے تھے اس کو مانتے تھے کہا ہم مانتے تھے تو نبی علیہ السلام کہہ لے کہ حلال و حرام کرنا یہ تو صرف رب کے احتیار میں ہے یہ تو نبی بھی نہیں کر سکتا تم نے ان کو مقام ربوبیت پر دفاعش کر دیا اور یہ بات میں یاد دہانی کے لئے اکثر کہا کرتا ہوں کہ آئی ہمارے مسلمانوں بھی کیسی یہ تھی کچھ حصہ مل بھی ہوتی ہے ذرا دور کیجئے حلالہ حرام ہے لیکن کسی مدرسے کا مصبی اگر لکھ دے حلالہ حلال ہے امت مسلمہ اس کو حلال کرنے کا برمادہ تیار ہے نکاح بلاولی یہ حرام ہے لیکن کسی مدرسے کا محتم اور کسی مدرسے کا مفتی یہ بات لکھ دے یہ حلال ہے اس کو حلال مال دیا جاتا ہے ہائی کورٹ کا جنگ اگر اس بات کے اوپر فتوہ دے دے یہ سیس نہ سنا دے یہ حلال ہے اس کو حلال مال دیا جاتا ہے اور ساری کائنات کے جنگ جمع ہو جائیں ہائی کورٹ کا جنگ ہو سپریم کورٹ کا جنگ ہو اور سارے کے سارے جمع ہو جائیں مدسر و مدندل کے جوتے کی حاق کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اللہ رب العزت نے باتیں جو شیئے کے مرجائی سی ہیں ان کے سورسز دو ہی ہے ایک سورس وہ ہے جو آسمان کی بلندلیوں سے آیا تھا جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں اور دوسرا سورس وہ ہے جو آقا کے لبائے مبارکہ سے نکلا تھا اور جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خوبی عباد کہی ہے وَمَا جَمْتِكُوا مِلْحَوَا ہر شخص غلطی کھاتا ہے ہر شخص کو ٹھوکر لگتی ہے ہر شخص کی حائشات کی پیاروی کرتا ہے لیکن ایک وجود ایسا پیدا ہوا جو خائش کے قابل نہیں ہوتا جو مردی کے قابل نہیں ہوتا جو منشاہ کے قابل نہیں ہوتا جو بات اگر کرتا ہے تو وہ کرتا ہے جو مالک ایک کائنات اس کے پر آسمان کی بلندیوں سے ناوز فرماتے ہیں اور جس کے بارے میں حضرت آقا نے ان دو سورسیز کے بارے میں خود یہ بادرشاہ سنما دی تھی ترقفیق ممرئین لن تذلو ما تمسکتن بھی ہما کتاب اللہ و سنتی دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک چمتے رہو گے کائنات کی کوئی طاقت تم کو غمرا نہیں کر سکتی ایک عبد اکبر کی کتاب ہے دوسری میری سنت ہے جب تک دون ان چیزوں میں چمتے رہو گے جب تک میری عمدت کے لئے گو ان دون چیزوں میں چمتے رہو گے کائنات کی کوئی طاقت تم کو غمرا نہیں کر سکتی اور جب دو کو چھوڑو گے ایک کی بات کرو گے پھر بھی غمرا ہو جاؤ گے جب کہو گے ہمیں مطم تو ہے مطم تو ہمارے لئے جائز ہے مطم تو ہمارے لئے ضروری ہے لیکن ہمیں شرابی ضرورت نہیں قرآن تو ہمیں چاہیے لیکن قرآن مجید کی یہ پریکٹیکل اپلیکیشن ہے ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہم قرآن مجید کی آیات کو بکریں گے لیکن ہمیں اس وعے رسول کی بھی غمرا ہو جاؤ گے اور جو یہ بات کہے گا کہ قرآن تو مجید ہے اس وعے رسول تو مجید ہے لیکن ان دونوں کے ہوتے ہوئے تیسری چیز نہیں چاہیے پھر بھی غمرا ہو جاؤ گے جب اللہ رب اللہ کا کلام آ گیا جب کلام کے اوپر عمل کرنے والا رسول آ گیا جب اللہ رب اللہ کی نامل کرنا کتاب آ گئی جب اس کا مطابع شننے والا نبی آ گیا جب اللہ رب انہوں نے کی آیات آ گئی جب ان کے پر چلے دکھانے والا رسول آ گیا جب اللہ رب انہوں نے کی نسانی آ گئی اور ان کے مطابع mini زندین کو پسر کرنے والا رسول آ گیا جب اللہ رب انہوں نے نے کیا کی پر مطابع زندین کو پسر کرنے والا رسول آ گیا تو پھر نہ تو کسی مطلب کی ضرورت ہے نہ کسی مزید practical application کی ضرورت ہے یہ دونötد سید احبار میں کافی ہیں اور رسائیوں کی گمرائی کا بہت بڑا سبب یہی تھا کہ اتحادو احبارہم و روبانہم و ربابم اندون اللہ و المسیح ابن مریم کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کو شور کر اپنے علماء کو اپنے مذہبی رحماء کو اپنے مذہبی کے شعروں کو ان کے سجوے کو ان کی تدبیت کو ان کی انٹرپیویشن کو نبوت کے سرمان کے اپر غالب کر دیا تھا جب نبی کی بات کے اپر عالم کی بات کو غالب دیا جائے جب نبی کی حدیث کے اپر صدیح کے فتحے کو غالب دیا جائے جب نبی کی رائے کے اپر امتی کی رائے کو غالب دیا جائے جب نبی کے فرمان کے اپر امتی کے فرمان کو غالب دیا جائے جب نبی کے عشوے کے ہوتے ہوئے کسی امام کی سکا کی بات کی جائے جب نبی کی حدیث کے ہوتے ہوئے کسی عالم کی رائے کی بات کی جائے جب نبی کے ارشاد کے ہوتے ہوئے کسی مستی کے استحاد کی بات کی جائے جب نبی کے اسوائے کامل کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی طہارت کی بات کی جائے تو اس صورت میں کبھی بھی انسان رہا ہی ہدایت کے گاندر نہیں جائے سکتا رہا ہی ہدایت کے گاندر رکھنے کی ایک ہی صورت ہے کہ جس سب کی کیا کرو احترام سب کا کیا کرو لیکن بات غیر مشروط انکلشنل جب بھی مانا کرو صرف و صرف انبیاء کی مانا کرو نبی برخد نبی علیہ السلام سے جانا کرو یہ تو باتیں تھیں جو ان کے بعض تعلیمات کے حوالے سے تھی اور جہادت تعلق عقیدہ تسلیف کا اور اسی لئے بائبل کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کا تو اس حوالے سے اقید دارشات تو انشاءاللہ ربی آندہ مطبع جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشی کروں گا اللہ رب بلیگت ہمیں صحیح مانو کے اندر قرآن و صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق دیں اور ہر قسم کی گمراہی سامن کو محفوظ فرمائے واہر دعوان احمد اللہ رب العالمین